اسلام علیکم نیئر سٹوڈنٹس امید آپ خیلیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت سی دعائیں بہت سا پیار آپ کے لئے آپ کے اگزام کے دن چال رہے ہیں بے شمار پریشانیاں بھی ہیں بے شمار مسائل بھی ہیں لیکن مسائل کا حل پریشانی کا حل کام کرنے میں ہے سوچنے میں نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ شرک کرنے جا رہا ہوں آپ کی کیمسٹری داہم کی کہ اس کو آپ کس طریقے سے پڑھنے کے بعد ساٹھ نمبر لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا پلیز کار دیجئے گا بیل آئیکن بھی پریش کیجئے گا اور دوسری بار بتائیے گا آپ پنجاب کے کس بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور نائت میں آپ نے ٹوٹل مارکس کتنے لئے ہیں اور کیمسٹری میں کتنے مارکس آپ نے ماشاءاللہ اپٹین کیے تھے نائت کلاس میں چلتے ہم آج کی اپنی ویڈیو کی طرف اپنے اصل موٹل کی طرف آپ کو پتہ ہے داب کیمسٹری کے اندر ٹوٹل آٹھ یونٹس ہیں اور ان آٹھ یونٹس میں سے سکسٹی مارکس کا پیپر آئے گا تو انشاءاللہ ہم نے سکسٹی مارکس ہی لینے ہیں سکسٹی میں سے اگر ہم نے پاس ہونا ہے تو بیس مارکس ہمیں چاہیے سو بیس مارکس لینا تو بڑا ہی آسان ہے لیکن ہم بات کریں گے ساٹھ مارکس بیس کی بات میں آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بیس ہم کیسے لے سکتی ہیں تو آپ نے کرنا ہے کیا میرے بیٹوں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیمسٹری کا یونٹ نمبر نو اور دس اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی کے لانگ انہی کے شارٹ ایم سی کیوز ہم نے ہر یونٹ کی کرنا ہے ایم سی کیوز کو میں انڈ پر ڈسکس کروں گا شارٹ اور لانگ کی بات کروں گا نو اور دس میں سے ایک پورا لانگ آئے گا نو نمبر کا ٹھیک ہے جی اور شارٹ بھی اس میں سے آئیں گے شارٹ کے اندر یہ ہے کہ نوہ چپٹر جو ہے شارٹ کے پہلے پورشن میں ہے اور دسوہ چپٹر جو ہے وہ شارٹ کے دوسرے پورشن میں ہے وہ میں انڈ پر ڈسکس کروں گا آپ نے نو اور دس کمپلیٹ کر لیا فرض کریں اس کے بعد آپ نے آجانا ہے آپ کے کیمسٹری کا یونٹ نمبر تھرٹین اور ففٹین تھرٹین اور ففٹین پہ آپ نے آجانا ہے یہ دو یونٹس آپ نے کپلیٹ کر لینا ہے شارٹ کے حوالے سے اور لانگ کے حوالے سے لانگ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں لانگ میں مزید ہیلپ کروں گا کہ امپورٹن لانگ کون سے ہیں شارٹ کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کی ایکسرسائز کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جسے خود تشکیسی سرگرمیاں کہتے ہیں ان کو پڑھنا ہے اس کے بعد کیمسٹری کے اندر جو مین ڈیفینیشنز ہیں یا مین پوائنٹس ہیں یا باکسیز ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے تو آپ کا شارٹ کا پورشن بالکل تیار ہوگا اور اینڈ پہ آپ نے بورٹ کی جو پرانے سال کے پچھلے سال کی پیپرز ہیں ان کو ریویو کر لینا ہے اپ ٹو ڈیڈ لے کے یا جیسے بھی تاں کہ پتہ چالسہ کی چک سکیں کہ کہاں کہاں سے کس طرح کی کوسٹرنگ ہمیں کی جاتی ہے اگر اب تیرہ پندرہ کریں گے تو آپ کا دوسرا لانگ مکمل ہو جائے گا اور شارٹ کا ایک پورشن بھی مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اس میں آ جاتا ہے یورن نمبر بارہ اور سولہ جس میں سے لانگ آئے گا وہ ہم نے پورشن نہیں کرنا تو ہم نے سکپ کر دینا ہے فار لانگ لیکن شارٹ کے لیے ہمارا تھر پورشن انکمپلیٹ ہے اور پہلا بھی انکمپلیٹ ہوگا اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یورن نمبر 11 اور یورن نمبر 14 ان کے شارٹ کیار کر لینے i repeat once again یورن نمبر 11 اور 14 کے ہم نے شارٹ کیار کر لینے ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا شارٹ کا پہلا پورشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تیسرے پورشن کے اندر یورن نمبر پورشن سے یا سکسٹین سے یہاں پیار کرنے فورٹین کرنے کمپلیٹ شارٹ کے لیے یا سکسٹین کرنے شارٹ کے لیے تو آپ کا تھرڈ پورشن کے چار شارٹ پورشن کمپلیٹ ہوں گے ایک پورشن ہم ادھر ادھر سے کاری دیتے ہیں پورا سال آپ نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ سلیبس ہو گیا آپ کے ساٹھ رمبر کا سلیبس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ایم سی کیوز تو آپ کو پتہ ہے آپ نے ہر بکے کرنے ہیں لیکن اگر آپ یہی چیزیں تیار کر لیں صرف یہی ایم سی کیوز کو پسے پشت بھی کر دیں تو وہ بھی آپ کے پچاس کے راون بورٹ مارکس بن جائیں گے لیکن ہم نے پورے ساٹھ ہم پر کے جو ہےنا وہ ایک ترقیب بنانی ہے پوری کمپین کرنی ہے ایرپیٹ وانس اگر یونٹ نمبر نو اور دس تیرہ اور پندرہ یہ چار یونٹس کمپلیٹ کرنے ہیں فور لانگ فور شارٹ یونٹ نمبر الیون اور فورٹین یا سکسٹین کے شارٹ کرنے ہیں ہم نے تو ہمارا شارٹ کا پہلا پورشن بھی کمپلیٹ ہمارا شارٹ کا دوسرا پورشن بھی کمپلیٹ ہمارا شارٹ کا تیسرا پورشن بھی کمپلیٹ ہمارا تیس نمبر کا پیپر ان چیئر یونٹس سے انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم لانگ کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس جو چار یونٹس ہم نے کیے تھے نو تیرہ ایس اور نو دس تیرہ اور پندرہ ہمارے دو لانگ بھی کمپلیٹ ارتالیس نمبر کا پیپر ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا فارٹی ایٹ مارکس اب جب ہم ایمشی کیوز کریں گے اگر ہم صرف انہی چپٹر کو ہی ریویو کر لیں ان چھے یونٹس کو تو ان میں سے آپ کے آئے گا دو رکھ تین چار دو چھے اور دو آٹھ آٹھ نمبر ان چار چھے یونٹس سے آئے گے یعنی اٹھالیس اور آٹھ چھپن نمبر ہم یہاں سے کر لیں گے تو تھوڑا سا سلیبس جیترہ زیادہ سلیبس یہ نہیں ہے آپ کرنا چاہیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کا ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے ریڈیو سلیبس کے ساتھ پیپر میں جانا ہے اگر آپ نے سلیکٹیو تیاری کرنی ہے مسائل کے طور پر آپ نے یونٹ نمبر نو دس تیرہ پندرہ صرف چار چپٹر تیار کرنے ہے فار لانگ تو آپ نے رسک نہیں لینا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چار یونٹس آپ بالکل کمپلیٹ کریں اس کے بعد جب آپ شارٹ کریں گے یارہ چودہ کے تو اس کے شارٹ پر بھی کمپروائز نہیں کرنا اچھے طریقے سے اس کے شارٹ آپ نے تیار کر کے جانا ہے اور ایم سی کیوز کا تو گیسی کوئی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے ایکسرسائز کے اندر جانا ہے ان کے جو ایم سی کیوز کو ریڈی کرنا ہے پھر اندر سے آگے جو ٹیبلز دیئے گے ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے بورڈ کے سابقا پیپر سے ہیلپ لے لینی ہے ایم سی کیوز کی آپ نے انٹینشن نہیں لینی آپ نے سٹیڈی اپنی کرنی ہے یہ پوائنٹ نہ سوچیں کہ کہاں سے آئے گا چونکہ اس کو کوئی کیسے نہیں ہے کچھ بھی اس کے مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے ایم سی کیوز کیا آئے گا سو آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے شارٹ اور اپنے لانگ پہ تو اس سے انشاءاللہ آپ کا پیپر پورا ہوگا اور یاد رکھیں یہ جو سکیمز ہم میں بتاتا ہوں جو پیپر سکیم ہوتی ہے وہ پورے پنجاب کے نو کے نو بورڈ پر اپلی کیبل ہوتی ہے اور پورے پنجاب میں نائنٹی ایٹ پرسن پیپر سکیم کو فالو کیا جاتا ہے پورے نو بورڈ کا پیپر سیم سکیم کے مطابق آتا ہے کوسٹن چینج ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی بورڈ کا پیپر سکیم جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو ادروائز ایسا نہیں ہوتا سو دس ایز دا ریڈیوز فارمولا کہ آپ نے صرف چار یونٹس کپلیٹ کرنے ہیں اور دو کے صرف شارٹ کرنے ہیں تو آپ کے انشاءاللہ تلا جو ہے نا وہ سکسٹی نمبر کا پیپر آپ اٹیمٹ کر کے آوگے سو آپ کو مزید رہنمائی چاہیے ہمارا ورسپ گروپ ہے یہ آپ کو سکینج پر نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ بھی آجے چار پانچ دو پر ورسپ گروپ ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیلی بیسیس پہ ہم شیئر کریں گے کر بھی رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم مزید چیزیں آپ سے شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خوب کیا رکھے گا اللہ حافظ